تحریک انصاف کے مبجینا طور پر چھپائے گئے غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کی چانبین کے لیے الیکشن کمیشن کی تشکیل کردہ سکروٹنی کمیٹی باقاعدہ پارٹی بن کر پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے فورن فنڈنگ کیس کے پیٹیشنر اکبر ایس بابر کے جانب سے تحریک انصاف کی دستاویزات تک رسائی کی درخواست دوبارہ مسترد کرتے ہوئے سکروٹنی کمیٹی کے سربرا نے کہا ہے کہ درخواست گزار کو اپنے شواہر کی مدد سے ہی اب اس کیس کو ثابت کرنا ہوگا دوسری جانب اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ سکروٹنی کمیٹی کی جانبداری کا ثبوت تیس مارچ کو جمع کروائی جانے والی عبوری رپورٹ سے بھی ملتا ہے جس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ کسی قانونی دلیل کے بغیر پیٹیشنر کو تحریک انصاف کی دستاویزات تک رسائی سے انکار کیا جا رہا ہے اسی طرح سکروٹنی کمیٹی نے اپنا کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے میں ناکامی کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کا ملبہ بھی پیٹیشنر اکبر ایس بابر اور ان کے وقیل پر ہی ڈال دیا ہے یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی کی جمع کروائی کے دستاویزات تک پیٹیشنر کو رسائی دینے کے حکامات کے باوجود سکروٹنی کمیٹی اس بنیاد پر رسائی دینے سے مسلسل انکار کر رہی ہے کہ تحریک انصاف اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہی اب کوئی پوچھے کہ کیا سکروٹنی کمیٹی تحریک انصاف کی ہے یا الیکشن کمیشن کی یاد رہے کہ تحریک انصاف کے سالانہ مالیاتی گوشواروں میں چھپائے گئے فوراں بینک اکاؤنٹس کی چھانبین کے لیے الیکشن کمیشن کے جانب سے تین سال قبل تشکیل دی جانے والی سکروٹنی کمیٹی نہ صرف مقررہ وقت کے دوران اپنا ٹاسک مکمل کرنے میں ناکام رہی ہے بلکہ اب اس کی جانبداری بھی ثابت ہو گئی ہے پیٹیشنر اکبر اسبابر کی جانب سے تحریک انصاف کے جمع کروائے گئے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور دیگر شواہد ایک نظر دیکھنے کی درخواست بھی کمیٹی کی جانب سے بارہا مسترد کی گئی ہے حالانکہ الیکشن کمیشن ان دستاویزات کو پبلک ڈاکیومنٹس قرار دے جگا ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سکروٹنی کمیٹی نے حکومتی ہدایات کے برخلاف اکبر اسبابر کو تحریک انصاف کے جانب سے جمع کروائے گئے دستاویزات تک رسائی دے دی تو عمران خان کی چوری پکڑی جائے گی لہٰذا سکروٹنی کمیٹی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تحریک انصاف کے خلاب مویینہ غیر موکی فنڈنگ کے کیس میں سکروٹنگ کمیٹی کے سربراہ محمد عرشد جو الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل لاؤ بھی ہیں انہوں نے ابھی تک کی گاروائی کی آٹھ صفاتی ریپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے کمیشن کو جمع کرائے گی ریپورٹ میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا جس میں پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس خفیہ رکھنے کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی اسی ریپورٹ میں انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ کمیٹی نے درخواست گزار کو پی ٹی آئی کی بینک سٹیٹمنٹس دیکھنے کا موقع دینے سے انکار کر دیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد عرشد نے اپنی ریپورٹ میں کسی ایسے قانون کا حوالہ نہیں دیا جو درخواست گزار کی پی ٹی آئی کے اکانونٹس تک رسائی کو روکتا ہو تاخیر کا جواز دیتے ہوئے کمیٹی نے اپنے عراقین کی دیگر سرکاری ذمہ داریوں کا حوالہ دیا جو جان پرتال کے عمل میں رکاوٹ بن نہیں ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ سکروٹنگ کمیٹی کے گارروائی کا آغاز چار اپل سن 2018 کو ہوا تھا اور درخواست گزار اکبر ایس بابر اور ان کے وکیل نے ہر تاریخ پر اسرار کیا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کروائے گی ہر دستاویز کی جان پرتال ان کی موجودگی میں ہو سکروٹنگ کمیٹی نے درخواست گزار کو دستاویزات کی پیروی کرنے کی اجازت دے دی جس کی وجہ سے سکروٹنگ کا عمل انتہائی سسروی کا شکار ہو گیا اور بعض اوقات چند صفحات کا جائزہ لینے میں دو سے تین گھنٹے لگ جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے چھے ہفتوں میں سکروٹنگ کا عمل مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن پر عمل نہ ہو سکا تاہم دلچسپات یہ ہے کہ سکروٹنگ کمیٹی کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے دو ماہ کی محلت ملی تھی لیکن اب تیسرا برس چل رہا ہے اور کام مکمل نہیں ہو پایا اس حوالے سے سکروٹنگ کمیٹی کے سرورہ نے جواز پیش کیا کہ کمیٹی کے عراقین اس کام کے علاوہ دیگر ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں کمیٹی کے ایک روکن ڈیپٹی آرڈیٹر جنرل ہے جبکہ دیگر عراقین کو عدالتوں میں پیشیوں کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پی بس پارٹی کے اکاؤنٹس کی چھانبین کی ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں جس کے باعث تحریک انصاف کے فوراں اکاؤنٹس کی سکروٹنگ کا عمل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے دوسری جانب اس بارے میں درخواست گزار اکبر ایس بابر کے وقیل سید احمد حسن شاہ کا کہنا تھا کہ وہ جالی دستاویزات پر مہر لگانے کے عمل کا حصہ نہیں بن سکتے پی ٹی آئی کی دستاویزات تک رسائی کے بغیر درخواست گزار سے کہا گیا کہ وہ آنکھوں پر پٹی بھاند کر سکروٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں جو غیر منطقی بات ہے ہم نے یہ پیشکش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو ڈاکیمنٹس ہیں وہ ہمیں دیے جائیں اور انشاءاللہ ہم چند دنوں میں اس کی تفصیلی فورنزک ایکسرسائز کر کے اپنی رپورٹ کمیٹی کو دے دیں اور وہ پھر اس کو جیسا مناسب سمجھیں اس پہ کاروائی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ دے دے کہ سکروٹنی کے جو چیرمن ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے یہ شاید کبھی بھی مکمل نہ ہو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انہوں نے خود الیکشن کمیشن کے ساتھ کہا الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کے ریکارڈ کی فراہمی سے مطالق اکبر اسبابر کی درخواست پر تیس مارچ کو میمبر الیکشن کمیشن پنجاب الطاف ابراہیم کی سربراہی میں سمات ہوئی دوران اسمات سکروٹنی کمیٹی کے سربراہ ڈی جی لاؤ نے بزاتے خود کمیشن کے سامنے حاضر ہونے کی بجائے اپنے نمائن دے کے ذریعے اب تک کی کاروائی کی رپورٹ بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی الطاف ابراہیم نے دوران سمات کہا کہ اگر آپ ہر ٹرانزیکشن کو چیلنگ کرتے رہیں گے تو ایک کیس کبھی ختم نہیں ہوگا اگر ایک شخص کی آٹھ یا دس ٹرانزیکشن بھی ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ کافی ہے اس پر درخواست گزار اکبر اسبابر کے وقیل احمد حسن شاہ نے کمیشن کو بتایا کہ مجھے کوئی بھی کاغذ دیکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہا جاتا ہے کہ کمیٹی میں ہی فائل کو ایک نظر دیکھ لیں اس اعتراض کے جواب میں پی ٹی آئی کے وقیل شاہ خاور نے کمیشن کو بتایا کہ سٹوٹنی کمیٹی کا موقف ہے کہ وہ پبلک ڈاکیمنٹس نہیں ہیں اکبر اسبابر کے وقیل نے اس حوالے سے کہا کہ جو مصدقہ کاغذ فراہم کرنے کا مایار میرے لیے ہے وہی ان کے لیے بھی ہونا چاہیے میمبر الیکشن کمیشن پنجاب الطاف ابراہیم قریشی نے کہا کہ یہ کام تو سکروٹنی کمیٹی کا ہے اکبر اسبابر کے وقیل نے کہا کہ جمع کروائے گے ڈاکیمنٹس آپ کو نہیں ملے اکبر اسبابر کے وقیل نے انہیں بتایا کہ پی ٹی آئی کے جمع کروائے گے کاغذات اور جو سکروٹنی کمیٹی ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے وہ بھی ہمیں فراہم نہیں کیا جاتا میمبر الیکشن کمیشن پنجاب الطاف ابراہیم قریشی نے پی ٹی آئی وقیل سے کہا کہ جو ڈاکیمنٹس آپ نے جمع کروائے ہیں کیا درخواست گزار کا حق نہیں بنتا اکبر اسبابر کے وقیل نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیکریسی آف انفرمیشن کی درخواست مسترد ہو چکی ہے کمیشن فیصلہ کر چکا ہے کہ جو ڈاکیمنٹس بھی آئیں گے وہ اوپن ہوں گے میمبر الیکشن کمیشن پنجاب الطاف ابراہیم قریشی نے پی ٹی آئی وقیل سے استفسار کیا کہ جو کاغذات آپ سکروٹنی کمیٹی کو فراہم کر رہے ہیں وہ یقیناً سچائی پر مبنی ہوں گے تو پھر پیٹیشنر کوئی کاغذات دینے میں کیا حرچ ہے اکبر اسبابر کے وقیل احمد حسن نے کہا کہ مجھے سالانہ بنیاد پر کاغذات دیا جائے میں ان کی سمری جمع کرا دوں گا میمبر الیکشن کمیشن الطاف ابراہیم قریشی نے کہا کہ پیٹیشنر کا حق ہے کہ کاغذات کو دیکھیں الیکشن کمیشن کبھی بھی مصبت تنقید سے خوف زدہ نہیں ہوتا یہاں جو باتیں ہوتی ہیں باہر جا کر کچھ اور بن جاتی ہیں اکبر اسبابر کے وقیل نے کہا کہ کمیٹی میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کبھی بیان نہیں کرتے کارروائی خفیہ رکھنے کی پی ٹی آئی کی درخواست پہلے ہی خارج ہو چکی ہے الیکشن کمیشن فیصلے میں کہہ چکا ہے کہ تمام دستاویزات پبلک ہیں لہٰذا ہم پی ٹی آئی کی جالی دستاویزات پر ٹھپا نہیں لگا سکتے الیکشن کمیشن کے میمبر بلوچستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں تمام دستاویزات کھلیں گی اس پر پی ٹی آئی کے وقیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی اکاؤنٹس کو پبلک دستاویزات کہا تھا میمبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی نے سوال کیا کہ پھر اکبر اسبابر کو دستاویزات دینے میں حج ہی کیا ہے پی ٹی آئی کے وقیل نے کہا کہ کمیشن کو قانون اور سکرین کورٹ کے حکمات کو مدنظر رکھنا ہے میمبر پنجاب الطاف قریشی نے کہا کہ سکروٹنی کئی سال سے چل رہی ہے اب یہ کام مکمل ہونا چاہیے اکبر اسبابر کے وقیل احمد حسن شاہ نے کہا کہ ہم سٹیٹ پینک اور آڈٹ رپورٹ کا تقابلی جائزہ لینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی لندن اور امریکہ کے اکاؤنٹس کا ریکارڈ نہیں دے رہی جس پر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کیس کی سامات 6 اپریل تک ملتوی کر دی قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومتی دباؤ کے باعث سکروٹنگ کمیٹھی الیکشن کمیشن کے احکامات کی کھلی روگردانی کر رہی ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ تحریقین صاحب کو بچانے کی سرطور کوششیں کی جا رہی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا